جو درمیان کی باریک لیئر ہے اس کو بفی کوٹ کہتے ہیں اس میں وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹ لٹس ہوتی ہیں جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں لیوکو سائٹس یا فیگو سائٹس وہ ریڈ بلڈ سیلز سے بڑی ہوتی ہیں اور ان کی شیپ ارائگولر ہوتی ہے ان کی اندر گرینویلر لیوکو سائٹس ہوتے ہیں جو یہ کمپوزیشن کا 65 فیصد بناتے ہیں اور یہ بون میروں میں بنتے ہیں جو گرینویلر لیوکو سائٹس ہے وہ باقی حصہ مکمل کرتا ہے جو کی کمپوزیشن کا 35 فیصد ہے اور یہ لیمپ نوڈز میں فارم ہوتے ہیں ان دونوں میں ایم آبوائیڈ موومنٹس ہوتی ہیں لیوکو سائٹس کا مین فنکشن ہے کہ وہ جسم کا دفاعی میکنیزم بنائے اور وہ یہ کرتا ہے بیکٹیریا کے خاتمے اور انٹی باڈیز کی پروڈیوس کرنے سے جو کی بیکٹیریا کو ڈسٹرائی کرتے ہیں اور ان کے ٹاکسنز کو نیٹرولائز کرتی ہیں فیگو سائٹس میں نیوکلائی ہوتا ہے وہ انفیکشن کی جگہ پر پہنچتے ہیں اور سوڈو پوڈیا بناتے ہیں یا فالس فیٹ جو کی بیکٹیریا کو ختم کر دیتے ہیں اور جو انفیکشن کی جگہ ہے وہ سوچ جاتی ہے جو کی مردہ ٹیشو ہیں زندہ یا مردہ بیکٹیریا میں اور فیگو سائٹس پس بناتے ہیں اور یہ پس حاملس ہوتی ہے جو دوسرا کمپوننٹ ہے بفی کورٹ کا وہ ہے پلیٹلیٹس پلیٹلیٹس سائٹو پلازم کی چھوٹے سے حصے ہیں جن میں نیوکلیٹس نہیں ہوتا لیکن اکثر سیل آرگنلز ہوتے ہیں ریگولر فنکشن کے لیے یہ بلڈ سٹریم میں نوربالی پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن انیکٹیویٹڈ سٹیٹ میں ہوتے ہیں جب پلیٹلیٹس اپیتھیلیم میں کوئی رکاوٹ دیکھتے ہیں تو وہ مختلف مولیکیوز کی وساطت سے اور اسے ہم کہتے ہیں پلیٹلیٹ پلگ اور انیکٹیو پروٹین جسے فیکٹر بھی کہتے ہیں بلڈ پلازمہ میں وہ کنورٹ ہو جاتی ہے ایک ایکٹیو پروٹیولیٹک انزائم میں اور اس ایکٹیو انزائم سے اگلا مرحلہ آتا ہے اور پھر ایک کے بعد ایک ایونٹ کے پرو تھرومبین کنورٹ ہوتی ہے ایکٹیو انزائم تھرومبین میں پھر تھرومبین ایزا کو فیکٹر ایکٹ کرتا ہے جس کی مدد سے فائبرانوجن کنورٹ ہوتے ہیں فائبران میں اور جو بقیہ فائبران مالیکیوز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی نمبہ نیٹورک ہے فائبرلز کا پلیٹلٹس کو ایک ساتھ جوڑے رکھتی ہے جس کی مدد سے پرمنٹ اور مضبوط کلوٹس بنتے ہیں ڈیمیج کی جگہ پر